اسلام علیکم فرنس ویلکم بکٹو میر چینل راب احمد ویڈیوی جانبی خیمز اس کے منع شوارت سکتے ہیں فرنس پرانی چیزوں کا کیا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو زائی ہو جاتی ہیں پرانی ہو جاتی ہیں جیسے کہ پرانے پیلوس بغیرہ ہوتے ہیں یا پھر بیٹ چیٹس ہوتی ہیں تو آج میں آپ کو ان کا یوز کرنا بتاؤں گی کہ آپ ان کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایک یوسپل تینگ میں یہ بھی آپ کے روم کے لیے ہی میں بنانا سکھاؤں گی تو اگر تو آپ کے پاس پیلوز پڑے ہیں تو آپ کو اس کے لیے فور پیلوز کی ضرورت ہے یعنی تکیے چاہیے آپ کو چار اور ساتھ میں آپ کو ایک بیڈ شیٹ چاہیے سنگل بیڈ شیٹ چاہتے ہیں یا آپ جو ہے وہ ڈبل بیڈ کی بیڈ شیٹ چاہتے ہیں اچھا یہ میرے بس سنگل بیڈ کی بیڈ شیٹ تھی آپ کا اس میں کام ہو جائے گا میں نے اس میں سے کپڑا کارٹ بھی لیا ہے جو کپڑا تھوڑا سا بیچ میں ڈس کلر تھا وہ میں نے اس سے کٹ کر لیا اور میں آج آپ کو اس سے بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اب آپ کو اس میں ایک تو چار پیلوز چاہیے اور آپ کو ایک بیڈ شیٹ چاہیے اب یہ جو بیڈ شیٹ ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل میں نے کی بھی ہے اور ساتھ میں کچھ خراب ہو گئی تھی تو وہ میں نے کٹ لیا اب میں آپ کو اس کی لینٹ اور ویڈ بتا دوں گی کہ آپ کو اس چیز کو بنانے کے لیے کتنی کتنی چیزیں چاہیے ہوں گی فرنس آپ اس کو میجر کر لیں ٹھیک ہے تقریباً تکیہ رکھ کے بھی کر سکتے ہیں پیلوز سے بھی میجر کر سکتے ہیں بسے یہ ٹوینٹی ایڈ انچز بن رہا ہے میں آپ کو میجرمنٹ کر رہا ہوں تقریباً جو لمبائی ہوتی ہے پیلو کی وہ ٹوینٹی ایڈ ہوتی ہے تو دس اس ٹوینٹی ایڈ اور دس اس ٹوینٹی ایڈ دونوں سائیڈز جو ہیں وہ پیلو کی ٹوینٹی ایڈ ہو جائیں گی اچھا اب میں آپ کو اس کی لینٹ بھی بتا دیتی ہوں دو آپ نے پیس لے لیے اس طرح آپ نے فولڈ کر لینا ہے پوری بیڈ چیٹ کو اور لینٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے کتنی رکھنی ہوگی اس کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں پوری بڑی بیڈ چیٹ ہے میں فور پیلوز کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو آپ اس سے زیادہ پیلوز کا یوز بھی کر سکتے ہیں بھٹ فور اس انہوں کے لیے لیٹل بیڈ فور یور کیڈز اور یور اون سیل فور سیٹنگ یہ ایک طرح کا سوفا ہے ٹھیک ہے اپ فرنڈز میں اس کی آپ کو لینٹ بتا دیتی ہوں میں چار پیلوز کا بنا رہی ہوں اس کے لیے مجھے تقریبا سکسٹی فائیو انچز کی لینٹ چاہے ہوگی سکسٹی فائیو انچز کی لینٹ ہے اس کی ٹھیک ہے اور ویٹ کتنی ہے ڈبل کر لیا ہے کپڑے کو میں نے اب آپ دیکھیں اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم پیلو لے لیں گے اور پیلو سے میجر کر کے ہم نے جگہ بنا لینا ہے کہ ہم نے کتنا جو ہے وہ کپڑا سٹچ کرنا ہوگا ٹھیک ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی یوسفل چیز ہے یہ فرنڈز سپیشلی آپ کے بچوں کے کمروں کے لیے یہ بہت سوٹیبل ہے کیونکہ اکثر بچوں کے فرنڈز بگر آتے ہیں سٹوری پڑھنے کے لیے تو یہ بہت ہی کمفرٹیبل چیز ہوگی آپ کے لیے اچھا تکھیہ رکھیں صرف ایک انج کا فاصلہ چھوڑ کے آپ یہاں پہ اس کو جو ہے نا آپ مارک کر لیں اس طرح سے آپ نے پورے تکھیہ کا جو ایریا ہے وہ مارک کر لیا اسی طرح آگے میں اس کو رکھوں گی تھوڑا تھوڑا خود ہی چھوڑ دیجئے گا تاکہ ایزی لی تکھیہ جو ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال سکیں اسی طرح میں جگہ بن سکتی ہے تو آپ فور پیلوس کا بنائیں گے تو بہت ایزی لی جو ہے وہ آ جائے گا بہت آپ نے سپیس نہیں چھوڑنا کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ سپیس چھوڑیں گے تو آپ کے جو ہے وہ بہت لوس بنے گا اس لیے آپ نے اتنا رکھنا ہے کہ جس ایک انچ کا آپ ڈسٹنس رکھ لی جیے گا ٹھیک ہے سو دس از دو فور سائیڈ فور سائیڈ کے بعد آپ کے پاس فور فنگرز یعنی فور انچز at least فور انچز کا آپ کپڑا چھوڑ دیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ مجھے ادھر سے سٹیچنگ کرنی ہے تو اس لیے مجھے یہ چاہیے ہوگا اس طرح ٹھیک ہے چلے اب ہم اس کی سٹیچنگ کرنا اب جو بیس ہے اس کو آپ نے کیسے سٹیچ کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ چار انگلیوں کا فاصلہ چھوڑا تھا دو ڈبل میرے پاس کپڑے ہیں اس کو آپ نے الٹا کر لینا ہے ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے دونوں کو آپ ملا لیں یہاں سے میں نے اس کو بند کرنا ہے اس کو ایک نیٹ لوگ دینی ہے تو اس کو اٹھا کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کو کس طرح سے سٹیچ کرنا ہوگا اس طرح سے نیٹ کر کے آپ رکھ لیں چاہے تو پہلے کوشش یہی کیجئے گا کہ پریس کر لیں اب آپ نے فور فنگرز کا ڈسٹنس رکھنا ہے اور پھر آپ نے سٹیچنگ کرنی ہے لیف فور فنگر ڈسٹنس پھر آپ نے سٹیچنگ کرنی ہے اور پھر آپ نے سٹیچنگ کرنی ہے دھاگا بھی آپ نے سٹیچنگ کرنی ہے اب میں اس کو یہاں سے آپ کو سٹیچ کر کے بتاتی ہوں فرنس ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ اس میں بہت سی ٹپس میں آپ کو دوں گی اور اینڈ میں میں اس کے آپ کو بہت سی یوزز بتاؤں گی کہ یہ ایک چیز آپ کتنی چیزوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں کس کس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں تک آپ نے کر لیا سٹیچ میں بہت آرام آرام سے آپ کو بتاؤں گی تاکہ کوئی چیز رہنا چاہے اب جو اینڈ ہوگا 28 انچز کھتا تو آپ نے اس طرح ایک انچ کا اس طرح دونوں کو جوڑ کے نیچے والے پورشن کو بھی اور اوپر والے کو بھی اس طرح رکھ کے پھر آپ نے اس کو سٹیچ کرنا ہے اور پھر ہم لمبائی میں بھی اس کو سٹیچ کر لیں گے اب یہاں سے آپ کا سٹیچ ہو گیا یہاں سے تھوڑا سا اور اس کو اندر کی طرف سٹیچ کر دیں یہ آپ کا ریڈی ہو گیا اب میں آپ کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں یہ اس کو سیدھا کر کے دیکھیں کتنی نیٹ لوک آ رہی ہے اب آپ نے یہاں سے جو کھلی جگہ ہے اس کو نہیں آپ نے سٹیچ کرنا ہے اس کو ابھی اوپن رکھیں گے اور یہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی آپ نے کس طرح سے اس کو بند کرنا ہے اب یہ جو چیز ہے یہ دیکھیں یہ جو دو چیز ہیں اس کو بھی ہم بلکل ویسے ہی سٹیچ کر لیں گے جس طرح آپ نے پہلی والی سائٹ کی تھی ٹھیک ہے دو دس سیم ویڈ دس پون اور اینڈ میں یاد رکھئے گا کہ اینڈ میں آپ نے دونوں کپڑوں کو فولڈ کر کے سٹیچ کرنا ہے کیونکہ اس سے پھر آپ کی جو لکھ ہے وہ نیٹ آئے گی اور بہت ہی پیارا لگے گا یعنی رف نہیں لگے گا ایسا لگے گا کہ آپ نے خریدا ہے کہیں سے یہ جو سوفا کم بیڈ ملتا ہے بہت ایکسپنسیب ملتا ہے ساتھ آٹھ ہزار کا ملتا ہے فرنز یوں میں ریٹس بتاتی ہوں موسٹلی انڈین اور پاکستانی کرنسی میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں وہ ایکسپنسیب ہوگی چیز لیکن آپ کے سائٹ پہ انڈین سائٹ پہ اس کا جو ریٹ ہوگا وہ کم ہوگا ٹھیک ہے کرنسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنے کا پڑے گا اور یوکے اور یو ایس اے اور کینیڈا ان کی اپنی کرنسی ہوتی ہے اس کے مطابق پھر وہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ پڑتا ہے اب جہاں پہ آپ نے نشان لگائے تھے تکیوں کے جیسے میں نے ایک تکیے کا نشان لگائے تھا پلو کا جو میں نے نشان لگائے تھا وہاں پہ میں اس کو اوپر سے سیدھی سائٹ سے فرنٹ سائٹ سے آپ نے اس کو سٹچ کرنا ہوگا ٹھیک ہے سمپل آپ دو موٹی سلائیاں لگا دیں گے تو وہ ایزیلی مینج ہو جائے گا آپ کا دھاگے کا استعمال سیم کیجئے گا ورنہ نظر آئے گا وائٹ یا بلیک یا کوئی ایسا دھاگہ یوز کریں گے تو جب وہ نظر آئے گا تو برا لگے گا اب یہاں سے میں نے سٹچ کر لیا یہاں سے بھی سٹچ ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے جو پلو کے لیے جگہ چھوڑی تھی ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ کے ٹھیک ہے وہ میں نے سٹچ کرنی ہے نشان اچھے سے لگا لیے ٹیلر چاک ملتا ہے جو بہت ایزیلی فیبرک کیوں پر پھر آپ جب دھویں گے تو اتر بھی جائے گا ٹیلر چاک کہتے ہیں اس کو وہ آپ لے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ اور ایک اور چیز کا بھی استعمال ہم کر سکتے ہیں بول پوائنٹ جو ہے وہ اترتا نہیں ہے اس لئے اس کا استعمال کبھی بات کیجئے گا اس کے علاوہ آپ یوز کر سکتے ہیں ہائی لائٹر ہائی لائٹر تھوڑا ڈارک کلر کا ہوگا تو وہ بھی اتر جاتا ہے اس کا یوز بھی آپ کر سکتے ہیں سٹیچنگ بہت نیٹ دیجئے گا کھچاؤ نہ ہو زیادہ بیچ میں یہ فرنڈز آپ کا انڈ تک پہنچ گیا ٹھیک ہے اب ہم یہاں کیا کریں گے اس کو اس طرح دونوں کو رکھ کے اور ہم نے یہاں سے سٹیچ کرنا ہے دونوں کو فولڈ کیا ہے بیچ والی جگہ کو بالکل نہیں چھیڑنا آپ نے سمپل اس طرح کر گیا آپ نے سٹیچ کر لینا اور دوبارہ ایک سلائی معا دیں گے تاکہ مضبوط چیز بن جائے یہ فرنڈز اسی طرح ہو گیا یہ آپ کا ایک سائیڈ آپ کی ریڈی ہو گئی ہے اسی طرح اب ہم نے سیکنڈ والا بھی کرنا ہے ٹھیک ہے دوسرے پلو کی جگہ جو آپ نے پوائنٹ لگایا تھا وہاں پہ بھی آپ نے سٹیچ کرنا ہے سیم اگزیکٹلی سیم پروسیجر سے جو کہ میں نے یہاں یوز کیا ہے اور میں بہت آرام آرام سے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز صحیح سے سمجھ آجائے اور تطور سپسانت کا ک lambda ہے سی مجھے ڈینا اگر سے کانت و فو ایک استرداد جالا ہے اگر آپ کو تمہارا تست graffiti الان ناسی مجھے اگر آپ کو تش Fell že اور آپ کے پاس یوزلس پلوز نہیں ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں پلوز سیکنڈ ہینڈ آپ کو پلوز بہت سارے مل جائیں گے اور ایون جو پلوز خراب ہو جاتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ایون آپ روئی یا پرانے جو کپڑے ہوتے ہیں یوزلس مٹیریل جو ہوتا ہے آپ کی گھر میں گر پرانے کپڑے وغیرہ پڑے ہیں آپ اس کا بھی یہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی فیبرک اس کو آپ فیل کرنی کے لیے کچھ بھی کچھ بھی ہو سکتے ہیں تکیہ بیسٹ رہے گا کیونکہ اس میں پھر ایک لک بہت نیٹ آ جاتی ہے ٹھیک ہے پلوز will be the good option but if you don't have the پلوز you can use the useless and useless fabric کمبل آپ رکھ سکتے ہیں جو خراب ہو جائیں یا اس طرح جس طرح بیڈ شیٹس ہیں اس طرح خراب ہو گئے اس میں یہ ہے کہ آپ کو زیادہ use کرنی پڑیں گی پلوز آپ سیکنڈ ہینڈ بھی خرید سکتے ہیں آپ جو ہے وہ اگر چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں کشنز بغیرہ ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح دوسرے میں بھی آپ نے پلو ڈال لینا ہے کوشش کیجئے پلو کی جو ہیلتھ ہو وہ سیم سیم ہو یہ نو ایک پلو بہت ہی کمزور ہو اور دوسرا پلو جو ہے وہ اچھا خاصا ہٹا کٹا ہو تو وہ پھر یہ ہے کہ اس طرح کی لک نہیں آئے گی میں نے اس کو بہت ہی ایک نیٹ لک دے رہی ہے اس لئے میں اس کو ایسے بناوں گی کہ لوگ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے خریدہ کہاں سے ہے جب آپ اس کو بنا لیں گے تو یہ کتنا یوسپل ہے اس کو میں اینڈ میں آپ کو ایک ویڈیو بنائی ہے میں نے جو کہ میں آپ کو اس کے یوزز بھی بتاؤں گی اب یہ دیکھیں دو فولڈ کرنے کا مقصد کیا تھا اب یہاں سے میں دونوں کو فولڈ کروں گی اور سوئی دھاگے سے نیڈل سے میں نے اس کو سٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے سمپل اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس طرح عام سٹچنگ ہوتی ہے نیڈل سے ہم کرتے ہیں اگزیکلی ویسے ہی آپ نے اس کو بند کر لینا ہے کیونکہ جب کبھی اور پھر کبھی جب کبھی آپ کو تکیہ ضرورت پڑ جاتے ہیں زیادہ تو آپ اس کو کھول بھی سکتے ہیں ایزیلی آپ اس کو دوبارہ بند کر سکتے ہیں تو سب سے بڑا اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ یو کن یوز اٹ اور یوز اٹھ پیلوز اور دن یو کن اگین پوٹ دیم انسائیڈ دس کور تو بہت ہی یوسپل رہے گا آپ کے لیے یہاں سے ویڈیو جو ہے میں نے بعد میں دیکھی کہ یہاں سے صحیح نہیں بنی لیکن اگزیکلی سیم ہی نیڈل سے میں نے اس کو سارا فل کیا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتے آپ اکیلے ویڈیو بنا رہے ہوتے تو چیزیں مس ہو جاتی ہیں کیونکہ کیمرہ میں فرنٹ کا نہیں رکھتی اس میں صحیح پچر نہیں آتی کالٹی کی کالٹی نہیں آتی اس میں صحیح تو اگزیکلی سیم ہے اس لیے پلیز اس کے لیے معذرت کہ کبھی کبھی ویڈیو میں کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں کوشش پوری کر رہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بہترین ویڈیوز آپ کے لیے بنا کے سامنے لے کے آئے آپ کے لیکن ظاہر ہے کہ ہم بھی نیو ہیں اور آپ بھی اس لیے پلیز اگر کبھی اس طرح کی کوئی چیز رہ جائے تو آپ اس پر تھوڑا سا کمپرومائز محصد کر لی جیگا کیونکہ جلد ہی بہت اچھی کالٹی آنے والی ہے آپ کو ویڈیوز کی یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے ہمارا سٹیچ آپ نے ساری جو ہے نا پورشنز کو آپ نے اسی طرح سٹیچ کر لینا ہے سیمپل جس طرح عام سوئی دھاگے کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ آلریڈی فولڈ تو ہم کر چکے ہیں تو اسی طرح آپ نے دوسرے والے کو بھی کر لینا ہے اور تیسرے والے کو چوتھے والے کو بھی آپ نے کر لینا ہے تو آپ کا ایک بہت ہی زبردست سا ایک سوفا نماز جو ہے وہ ایک میٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اس پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں سو سکتے ہیں لیٹ سکتے ہیں اور کسی بھی طرح آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کے دبا کے ان کو بالکل سیم کر لیئے دیکھیں اس کو میں اس طرح فولڈ بھی کر سکتی ہوں یہ اب آپ کا سوفا بن گیا اس کو آپ سوفا بھی بنا سکتے ہیں دیوار کے ساتھ لگا کے اس کو آپ اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں اس کو آپ بلکل لمبا کر کے بھی لگ سکتے ہیں گیسٹ وغیر آئے ہوتے ہیں اکثر جگہ کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ یہ رکھ کے اس پہ سو بھی سکتے ہیں اس پہ بیٹھ بھی سکتے ہیں آج کل ویسی سردیاں ہیں تو ہیٹر لگا کے اس کے اوپر آپ بیٹھ سکتے ہیں اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اور بچوں کے لیے بہت سوٹیبل چیز ہے آپ گھر میں بچوں کے لیے بچوں کے کمروں میں یہ رکھیں بہت ہی سوٹیبل ان کے لیے ہوگا سٹوری بکس پڑھ رہے ہیں اس کی اوپر بیٹھ جائیں فرنڈز آئے میں ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک طرح سے سوفا بھی ہے بیٹ بھی ہے آپ کا چیئر بھی ہے ٹھیک ہے آپ کا کشن بھی ہے بڑا سا جو کہ آپ نیچے رکھ سکتے ہیں اور اس کو فولڈ کر کے پھر آپ اس کو بند کر کے بھی رکھ سکتے ہیں سو ایٹس ای ویری یوسفل تنگ فرنڈ پلیز ڈو میک دس پور یو ہوم اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑے آپ اس کو کھول کے اپنے پیلوز یوز کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اس کو دھونا بھی آسان ہوتا ہے آپ اس میں سے پیلوز نکال کے شیٹ کو دھولیں اور پھر جو ہے وہ اس کو واپس جو ہے رکھ لیں تو تینکیو سو مچ پور واشنگ می ویڈیو فرنڈز آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ایک لائک تو بنتا ہے اور لائک ضرور کیا کریں کومنٹ میں ضرور بتایا کریں اچھی لگی بری لگی جیسے بھی آپ کے کومنٹس آتے ہیں ہمیں کوئی اس سے برا نہیں لگتا بلکہ کرٹیسزم بھی کبھی کبھی آپ کو اور زیادہ امپروف کرتی ہے لیکن کوشش کیا کریں پوزیٹف سوچیں کبھی کبھی غلطیاں وغیرہ بھی ہو جاتی ہیں ویڈیو میں تو اس کے لئے پلیز معذرت اور یہ دیکھیں لیٹ بھی سکتے ہیں آپ بیٹ بھی سکتے ہیں سو اٹس آل اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں بچوں کے لئے آپ یہ ضرور بنائیں ساتھ میں کشنز مطلب جو ہے ساتھ میں آپ کوئی کارٹونز بغیرہ لگا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو بند کر کے علماری میں رکھ بھی سکتے ہیں پر صبح کے ٹائم تو تینکیو سو مچ پور واشنگ می ویڈیو فرنڈز اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجے گا اور اگر آپ میں نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تب نیکس ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ